مصر الاسلام کا افسانہ ایک کہانی بھلا دینے کے لئے آدھی رات کے وقت وہ بھی آ گیا اور بولا میں وہ کالی بس بھی لے آیا ہوں آؤ آج تمہیں دفن کر دے میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا تم وعدے کے بڑے پکے ہو اور وقت کے بھی پابند ہو تم واقعی ایک اچھے دوست ہو اس نے کرسی پر بیٹھ کر سگرٹس الگایا اور بولا میں تو اس سے پہلے ہی آ جاتا مگر آج یہ کالی بس سارا دن بہت مصروف رہی شہر میں چھے موتے ہوئیں اور آخری جنازہ اٹھانے میں بہت دیر ہو گئی اب شہر میں اس بس کے سوا اور تو کوئی انتظام ہے نہیں یار یہ کالی بس بھی بڑی دلچسپ ہے دوسری بسوں میں تو جگہ نہیں ملتی مگر اس بس میں مرہوم کو بلکل رائیور کے ساتھ جگہ ملتی ہے چلو پھر جلدی کرو تمہیں دفن کرائیں تم پوری طرح مر چکے ہو نا لو اب پوچھ رہے ہو مجھے تو مرے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں یاد کرو میں تمہیں کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی دن وقت نکال کر آ جاؤ اور مجھے دفن کراؤ آؤ پھر تمہاری پسندیدہ بس باہر کھڑی ہے جا کر ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے خالی جگہ پر لیٹ جاؤ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے مسجد سے ڈولی نہیں لاسکا ٹھہرو میں اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھ لوں میں کاغذ اور کلم اٹھانے کے لیے میز کی طرف بڑھا میرا دوست دوسرے ملک میں ہے ذرا اسے اطلاع دے دوں کہ میں مر گیا ہوں اور آج رات مجھے دفن کیا جا رہا ہے مردے خط نہیں لکھتے اس نے مجھے روک دیا کوئی خود ہی اسے تمہارے مرنے کی اطلاع کر دے گا لیکن میں اپنی محبوبہ کو تو خط لکھ لوں بے وکوف مت بنو مرا ہوا آدمی محبوبہ کا نہیں بیوہ کا ہوتا ہے اس کے لیے یہ خط بالکل فضول ہوگا البتہ اپنی بیوی کو اپنی موت کے اطلاع ضرور دے دو اور اس کے لیے خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ اطلاع میں تمہاری بیوی کو پہنچا دوں گا اور اسے یہ بھی بتا دوں گا کہ میں نے تمہیں تمہاری مرضی کی جگہ دفن کر دیا ہے اور وہ روئے گی ماتم کرے گی سندہ اور سہت منت آدمی محبوبہ کا اور بیمار اور مرا ہوا آدمی بیوی کا ہوتا ہے یہ تم نے بڑے پتے کی بات کی ہے تو کیا میں ٹیلیفون پر اپنی بیوی کو اپنے مرنے کی اطلاع دے دوں ایسا نہ کرنا ورنہ تمہاری آخری رسومات میں بہت دیر ہو جائے گی تمہاری بیوی زیادہ سے زیادہ وقت تمہاری میت کے سرحانے بیٹھنے کی کوشش کرے گی اور ہو سکتا ہے یہ یقین کرنے کے لیے کہ کیا واقعی تم مر چکے ہو ڈاکٹروں کو بلالے کیا پتہ وہ تمہیں دفن ہی نہ کرنے دے میں اسے اطلاع کر دوں گا اور تمہاری قبر کی نشاندہی بھی کر دوں گا ٹھیک ہے مگر کیا تم اکیلے یہ کام کر سکو گے کہو تو میں اپنے دوست کو ساتھ لے لوں اسے میری آخری رسومات میں شرکت کر کے خوشی ہوگی دوستوں کو تو قبر پر مٹی ڈالنی ہی چاہیے کون سا دوست وہی جس سے تم اس دن ملے تھے نہیں ہم اکیلے جائیں گے میں کسی خطرے کے پیش نظر یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کیا پتہ وہ تمہاری قبر کھودنے اور تمہاری میت کے ساتھ قبرستان جانے کا محافظہ طلب کرے اس کی تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے وہاں ہر بات کاروباری نکتہ نظر سے دیکھی جاتی ہے وہ تم سے کیا محبت کرے گا وہ تو یک طرفہ محبت کا قائل ہے وہ تو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا کیا پتہ اسے جب تمہاری موت کا علم ہو تو وہ تم سے دوستی کا رشتہ ہی توڑ لے کیونکہ وہ تو زندگی پر یقین رکھتا ہے اور موت سے پہلے پہلے اس زندگی سے پورا پورا مزہ اور فائدہ اٹھا لینا چاہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو وہ واقعی ہر بات میں فائدہ تلاش کرتا ہے وہ صرف اپنی غرص کا خیال رکھتا ہے وہ ایک انتہائی سخت دل آدمی ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں اس کی تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ دنیا کے ہر رشتے کے بنیاد غرص پر ہوتی ہے وہ کسی کے لیے قربانی دینا گناہ سمجھتا ہے چلو پھر اٹھو رات تیزی سے بیٹ رہی ہے میں نے جلدی سے اپنی کچھ ضروری کتابیں سمیٹیں اپنا قلم اٹھایا کچھ سادہ کاغذ لیے اور انہیں بیگ میں رکھتے ہوئے اس سے کہا یہ بیگ بھی میرے ساتھ تفن کر دینا وہ کرسی سے اٹھا ایشٹرے میں سگرٹ بھجایا اور باگ میرے ہاتھ سے لے کر دروازے کی طرف پڑھا میں نے اپنے کمرے پر آخری نظر ڈالی اور اس کی پیچھے پیچھے ہوں لیا سامنے کالی بس اندھیرے کا حصہ بنی کھڑی تھی جب وہ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا تو میں اس کی سیٹ کے پیچھے میت کی جگہ پر لیٹ گیا اس نے بس سٹارٹ کی اور گیر لگا کر اس کا رخ قبرستان کی طرف موڑ دیا میرے دل میں ایک خیال آیا تو میں نے کہا میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم وقت نکال کر مجھے دفن کرنے آئے ہوں تم نے یہ بھی اچھا کیا کہ مجھے کسی کو خط نہیں لکھنے دیا مگر اس وقت مجھے ایک بوسے کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے مجھے یقین ہے میرے چہرے پر موت دیکھ کر کوئی تو ایسا ہوگا جو مجھے بوسا ضرور دیتا یہ جان کر بھی کہ میں مر چکا ہوں وہ مجھ سے لپٹ جاتا مگر ایک اور بات بھی تو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تمہارے گھائی والوں کو تمہاری موت پر یقین ہی نہ آتا وہ تمہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر موت کی نین سے جگانے کی کوشش کرتے سگرٹ سلگا کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتے اور اسرار کرتے کہ سگرٹ پیو آج تم سگرٹ کیوں نہیں پی رہے ان کی چیخیں تمہارا دل دہرا کر رکھتے تھی تمہارے بچے تمہیں ایسا کرنے سے روکتے اور کیا پتا اپنے بیٹے کا بوسا تمہیں پھر سے زندگی کی حرارت سے آشنا کر دیتا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اتنے میں بس رکی اس نے دروازہ کھولا اور نیچے کودتے ہوئے بولا آؤ تمہاری قبر کے لیے جگہ منتخب کریں اندھیرے میں ہم دونوں قبروں کے بیچ چلتے چلے جا رہے تھے کہ ایک جگہ وہ رک گیا اور قبروں کے درمیان ایک خالی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کیا یہ جگہ تمہاری قبر کے لیے ٹھیک رہے گی میں نے اردگرد کی قبروں پر لگے کتبوں کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں پتا ہے کہ میں قبرستان آتا رہتا ہوں اور اکثر قبروں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں یہاں اردگرد خودگرز اور لالچی لوگوں کی قبریں ہیں میں زندگی بھر ایسے لوگوں سے بچتا رہا تو اب موت کے بعد مجھے ان کے سپرد کیوں کر رہے ہو وہ پی آر کی محفلے منقب کرتے رہیں گے مجھے کوئی الگ تھلک اور خاموش جگہ چاہیے میری بات سن کر وہ کچھ کہے بغیر آگے چل پڑا اور تھوڑی دور تک چپ چاپ چلنے کے بعد ایک اور جگہ پھولوں سے ڈھکی ہوئی قبریں دیکھ کر ٹھہر گیا اور بولا تمہاری قبر کے لیے یہ جگہ ٹھیک رہے گی کہیں تم مجھے پھولوں کا لالچ تو نہیں دے رہے جب میری قبر پر پھول ڈالنے کوئی نہیں آئے گا تو مجھے دوسروں کی قبروں پر پڑے ہوئے پھولوں سے کیا لینا دینا ویسے بھی میں ایسے لوگوں کی کمپنی کے لائق نہیں جن کے دوست اور عزیز انہیں ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہیں ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کا احترام کر رہے ہیں ان سے پیار کر رہے ہیں اس نے ایک لمحے کے لیے غور سے پھولوں کو دیکھا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا میرا خیال ہے اب تم اپنی قبر کے لیے کوئی جگہ پسند کر ہی لو کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ابھی تمہاری قبر بھی کھودنی ہے چند قدم چل کر اس نے قدر فیصلہ کن لہجے میں کہا میرے خیال میں یہ جگہ ٹھیک ہے تم یہیں ٹھہرو میں بھاگ کر بس میں سے کتال اور بیلچا لے کر آتا ہوں میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ تیزی سے بس کی طرف چلا گیا جب تک وہ واپس آیا میں اردگرد کی قبروں کے قطبے پڑ چکا تھا جو ہی وہ میرے قریب آیا اور میں نے اندھیرے میں لپٹیس کی سانسوں کی آواز سنی تو کہا نہیں یار یہ جگہ بھی ٹھیک نہیں یہاں اردگرد جھوٹے اور خوشاندی لوگوں کی قبریں ہیں اس نے کندھے پر کتال اور بیلچے کو درست کیا اور بولا چونکہ یہ تمہاری قبر کا مسئلہ ہے اور میں نے تمہیں دفن کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اس لئے میری کوشش ہی ہی ہوگی کہ جگہ تمہاری پسند کیوں تو پھر میری ایک بات مانو تم میری قبر اس جگہ کھو دو جہاں اردگرد بچوں کی قبریں ہوں میں چالاکی جھوٹ اور فریب سے تنگ آ گیا ہوں بچوں کی معصومیت اور بے لوس محبت مجھے اچھی لگتی ہے وہ تیزی سے مڑا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا بچوں کی قبروں کے قریب پہنچ کر اس نے کردال اور بیلچا کندھے سے اتارا قمیز کے بازو چڑھائے اور میری قبر کھوڑنے لگا میں اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا مگر اس نے مجھے روک دیا اور بولا مردے اپنی قبریں خود نہیں کھوڑا کرتے میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا وہ میری قبر کھوڑنے لگا میرے دل میں ایک خیال آیا تو میں نے کہا یار ایک لوگ کہاوت یہ ہے کہ قبریں بھی ماں کی طرح ہوتی ہیں اور وہ یوں ہمارا انتظار کرتی ہیں جیسے مائیں اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہیں میری بات کا جواب دیئے بغیر وہ میری قبر کھوڑتا رہا قدال کی آواز آہستہ آہستہ گہرائی میں اترتی جا رہی تھی اس کے سانس تیز ہوتے جا رہے تھے آواز میں تھکاوٹ گھلتی جا رہی تھی یہ جان کر کے وہ بہت زیادہ تھکیا ہے میں نے ایک بار پھر اسرار کیا لاؤ یار میں تمہاری مدد کرتا ہوں اکیلے آدمی کے لیے قبر کھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے وہ میری بات ماننے کے مور میں نہیں تھا اس لیے بات پلٹنے کے لیے بولا کیا تم اپنے لیے کفن لے آئے ہو ہاں اس بیگ میں ہے لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ سلے نہیں ہے تو میں نے اس سے کہا تم قبر کھوڑو میں سلے اکٹھی کر کے لاتا ہوں نہیں وہ بھی میں خود لاؤں گا تم مر چکے ہو اور مرا ہوا آدمی اپنی قبر کے لیے سلے اٹھا کر کیسے لا سکتا ہے مجھے پتا ہے وہ کہاں پڑی ہیں گورکن کی کوٹری کی پچھلی دیوار کے ساتھ دھیر لگا ہوا ہے میں چپ ہو گیا وہ قبر کھوڑتا رہا پھر جب مجھے احساس ہوا کہ قبر کی گہرائی تقریبا مکمل ہو گئی ہے اور وہ اس میں اتر کر اب بیلچے سے مٹی باہر پھینک رہا ہے تو میں نے کہا ذرا دھیان سے خیال رکھنا یہاں سام اور زہریلے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں فکر نہ کرو اب تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے اب اس کی آواز سے مشن کی کامیابی کی تازگی پھوٹ رہی تھی میں نے بیک کھول کر اس میں پڑا کفن چیک کیا اتنے میں ہاتھ چھاڑنے کی آواز آئی تو میں نے پوچھا خدائی مکمل ہو گئی ہے کیا نہیں ابھی تھوڑی سی باقی ہے میں ذرا سلے لے آؤں کہیں اتنے میں گورکن جاگ نہ جائے میں نے اس کی ہاں میں حامل آئی وہ تیزی سے قبروں کے بیچوں بیچ گورکن کی کوٹری کی طرف چل پڑا اور تھوڑی دیر میں کندے پر سلے اٹھائے آگیا اور بولا ابھی ایک پھیرا اور لگے گا دو چار سلے فالتو ہو جائیں تو کوئی بات نہیں اگر اس وقت کم پڑ گئی تو وہاں سے لانی مشکل ہو جائیں گی اس نے ایک ایک کر کے سلے زمین پر پھینکی میری طرف دیکھ کر بولا بس میں ابھی آیا اور مزید سلے لانے گورکن کی کوٹری کی طرف چل پڑا جب وہ مزید سلے لے آیا تو پہلے اس نے ساری سلوں کو بلند آواز میں گنا اور پھر قبر کھودنے میں مصروف ہو گیا اب کا دال چلنے کی آواز میں تیزی آگئی تھی جب قبر کی کھدائی مکمل ہو گئی تو وہ میرے پاس آیا اور بولا چلو اب قفن پہن لو قبر مکمل ہو گئی ہے میں نے جلدی سے بیک کی زپ کھولی قفن باہر نکالا اور کپڑے اتارنے لگا اس نے قفن میرے ہاتھ سے لے لیا اور بولا مردے خود قفن نہیں پہنتے تم اپنے پہلے والے قپڑے اتار لو قفن میں تمہیں خود پہناوں گا جب وہ مجھے قفن پہنا چکا تو بولا کافور کہاں ہے میں نے بتایا کہ مجھے کافور کی خوشبو اچھی نہیں لگتی اگر تم کافور لے آتے تو اچھا تھا کیڑے پاس نہیں آتے میں اپنی قبر کی طرف چل پڑا مگر اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روکا میں نے اسے سمجھانی کی کوشش کی دیکھو میں خود چل کر قبر میں لیٹ جاتا ہوں تم پڑیاں رکھ کر مٹی ڈال دینا مگر اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اور بولا مردے خود اپنی قبروں میں نہیں لیٹا کرتے میں تمہیں خود اس نے آگے بڑھ کر مجھے کندے پر اٹھا لیا اور بڑی کوشش نے مجھے قبر میں لٹا دیا ہم دونوں چپ تھے اس نے دوسری سل رکھی تو بولا کیا تم نے سب کو بتا دیا تھا کہ تم آہستہ آہستہ مر رہے ہو ہاں میں نے سب کو بتا دیا تھا مگر وہ یہی کہتے رہے کہ تم نہیں مرو گے اور تم مر گئے بلکل اب میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا پھر اس نے بیلچے سے میری قبر بھرنی شروع کی اور جب قبر مکمل ہو گئی تو اس نے میری وسیعت کے مطابق میری طرف سے بھی مٹھی بھر مٹھی میری قبر پر ڈال دی دعا پڑھیں اور بس کی طرف چلا گیا اب اس بات کو ایک سال ہونے کو ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں مر چکا ہوں